نمشکار دوستو دوستو ایک طرف ہم کورونا سے لڑ رہے ہیں دوسری طرف ہم ایک سائیکلون تاؤتے تفان سے لڑ رہے ہیں جس طرح ہے تفان آیا اس طرح کہیں کہیں جگہ پہ اس نے اپنے نشان چھوڑ دیئے جی ہاں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو چکروت تفان تاؤتے جہاں سے گزرا ہے وہاں پر اس نے اپنے تباہی کی نشان چھوڑ دیئے تو آخر کار کہاں کہاں سے یہ نکلا کہاں کہاں پر یہ آنے والا ہے اور ساتھی ساتھی یہاں پر جہاں سے بھی نکلا وہاں پر کیا کیا تباہی کی ہے میں ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں تو اسے ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہے گا سب سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ تاؤتے تفان کا جو تانڈو ہے وہ مہاراست سے لے کر گجرات میں دیکھنے کو ملا ممبئی میں تو اس سووار کو 21 سال کا جو بھارش کا ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹیا کل وہاں پر دو سو ایم ایم کی بھارش ہوئی وہیں بومبے ہائی کے پاس ایک جہاز ڈوب گیا ہے جہاں پر دو سو سے ادھک لوگ سوار تھے اس میں جس میں اسے 170 لوگوں کو تو ڈھونڈ لیا گیا ہے جبکہ شیش جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو ریسکیو آپریشن کے دورہ ڈھونڈا جا رہا ہے اور آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ تفان جو آیا ہے وہ بہت ہی خطرناک آیا ہے جیسے کہ میں آپ کو کچھ ویڈیو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک پیڑ ایک عورت پر گرتے گرتے بچ گیا کیونکہ یہ تفان بہت ہی جیادہ خطرناک آیا ہے جو تاوتے تفان ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس تاوتے تفان کی جو راجستان میں کیا چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ راجستان میں یہ کب آنے والا ہے اس کی کیا سمبھاونائیں ہیں جو راجستان میں یہ تفان آنے والا ہے دیرے دیرے ابھی گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے گجرات میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سترہ مئی کو یہ تفان آنے والا تھا اور وہاں پہ آیا تفان کئی جگہاں پہ ساتھی ساتھ اٹھارہ مئی کی شام کو راجستان میں یہ تفان پرویش کرے گا یعنی آج ہی کے دن میں اور تفان کو لے کر موسم ویبھاگ نے پانچ سمبھاگوں میں بھاری بارش کی چیتاونی بھی دی ہے جس میں سب سے زیادہ بارش ہونے کی سمبھاونہ بتا رہی ہے اور اس دوران سب سے زیادہ ادھے پر میں اس تفان کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو راجستان کے اندر ہے اور اس دوران ادھے پر سمبھاگ اور آس پاس کے حصوں میں قریب دو سو ایم ایم سے زیادہ بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انیس مئی کو سسٹم کا اثر پوروی راجستان کے اجمیر جیپور بھردپور سمبھاگ میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس دوران یہاں پر بھاری بارش کی چیتاونی بھی بتائی گئی ہے بیکانیر سمبھاگ میں 18 سے 19 مئی کو دوپیر کے بعد میں تیج ہواوں کے ساتھ ہلکی یا پھر مدیم درجے کی کچھ بارش ہونے کی سمبھاونہ بتائی جا رہی ہے اور سسٹم کے ساروڈک جو اثر ہے اس کا 18 اور 19 مئی کو رہنے کے بعد 20 مئی کو اس سسٹم آگے بڑھے گا اور دیرے دیرے پھر یہ ایک کمجور ہو جائے گا تو گائیس یہ تھی تاوتے تفان کے بارے میں کچھ جانکری جو ابھی ابھی ملی ہے کیا استثیتیاں چل رہی ہے اور اس کا جو حصر ہے بہت سے راجیوں میں الگ الگ جگہاں پہ پڑھ رہا ہے جو کی مل لیے بھی گجرات کی جھناگڑ اس حصے میں بھی اس کا حصر دیکھنے کو ملے ہے جہاں پہ بارہ سو لوگوں کو سرکشی جگہ پہنچایا گیا اور دکشن میں کیرل کرناٹک اور گوہ میں تاوتے تفان نے جم کر تباہی مچائی کیرل میں گھر گرے تو گوہ میں پیڑ گر گئے گوہ میں دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی اور ایسی کچھیں بھی جانکری مل رہی ہے تاوتے تفان کی جو گھٹنائی چل رہی ہے تاوتے تفان کے قارن باقی کوئی اور اپ ڈیٹ آتا ہے تاوتے تفان کے بارے میں تمہیں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل کے مادہم سے آپ کو بتا دوں گا تب تک کے لئے آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں جانکری ملس کے ملوں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ گھر پر رہیں سرکشت رہیں جہند وندے ماتر